ہم آپ ناظرین آپ دیکھیں انگولستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاہو ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر سرنگر میں قبالی کانفرنس لگی کا خطا لگی نے تقریب میں مختلف افراد کو قبالی آبارڈ سے نوازا مرکجی اور یوٹی میں متعارف سکیموں کا استفالہ حاصل کرنے کا قبالیوں کو دیا مشورہ لگی کے مشریر آر بٹنگر نے ننمن و چند انواری بیس کم کا کیا دورہ یادرہ کے لیے انتظامات کا لیا جائزہ کا یادروں کے بہتر سہولت کے لیے مختلف سٹیکھولڈرز کے درمیان تالمیل ضرور ہے جمہ کشمیر کے محتل آئی پی ایس آفیسر نے دیا استفعہ سیاست میں شامل ہونی اور کشمیر سے الیکشن لڑنے کا دیا اشارہ مغل شہرہ پر ٹرافک کی آمد رفت باند کئی مقامات پر چٹانے کسکنے کے بعد ٹرافک کی آمد رفت کو کیا گیا موطن شہرہ پر سینکڑوں گاڑیا درماندہ اور منشیات مخالف حال میں دن پر تقاریب اور ریلیا ہوئی منقل بعدی میں منشیات کے بڑھتے رجحان پر تشویش کا کیا اثار منشیات کی ودت کو ختم کرنی پر سب کو آگے آنے کی ضرورت پر دیا گیا زور اور اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل ٹرائیور ہے فیورس محکمے کی جانب سے آج اس کے آسے سے سرنگر میں ایک تقریب کا نقاد کیا گیا جہاں توران یوٹی سطح کے پہلے قبالی عواجس میں ال جی منوز سنہ نے حصہ دیتی ہوئی مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کیا ہے جبکہ کئی پورٹل کا بھی انہوں نے لانچ کیا ہے اس موقع پر چیف سیکرٹری ایک یا مہتا مطلقہ محکمے کے سیکرٹری اور دیگر افسران بھی موجود رہے اس موقع پر ال جی نے کہا کہ ٹرائیور لوگوں کے فلا بہبود کے لیے حکومتیں بے شمار اقدامات اٹھانے کے ساتھ ساتھ مختلف سیکی میں بھی شروع کی ہیں انہوں نے قبالیوں کو مشورہ دیا کہ مرکزی اور یوٹی انتظامے کے جانب سے جو سیکی میں مطارف کی گئی ہیں ان سے استفادہ خاصل کریں پروگرام کے دوران مختلف افراد کو قبالی عواج سے بھی نواز آگیا اور یہاں دیواسی سماج کی سیوہ میں لگے جتنے لوگ موجود ہیں انہیں میں بھروسہ دینا چاہتا ہوں اس راست کے نرمان میں آپ نے جو تیاغ کیا ہے اس سماج کو پوست کرنے میں آپ نے جو قربانی دی ہے اس کا رن پورے راست پر ہے ہم سب پر ہے اور ساماجی سمطہ اور ساماجی سمرستہ پر آدھاری پروسہ نرمت کرنے کے لیے جمہو قسمیر پرزاسن پوری طرح سے پرتبط ہے میں آپ کے ہیتوں کی رکشہ کے ساتھ آدھیواسی سمدائی کی سکشہ آرثی کلیان اور سامدائی کتھان کے لیے ہر پریتن کرنے کی کوسی سمسپ کریں گے آدھیواسی سماج کے لیے سکشہ کو مجھے لگتا ہے کہ میں سدھار اور ترقی کا سب سے بڑا مادھیم مانتا ہوں جمہو قسمیر پرزاسن نے پچھلے ویتی ورس میں 31 کروڑ روپے ٹرائبل سمدائی کے بچوں کو بچیوں کو چھاتر ویتی سکالہ سک کے روپ میں دیئے تھے اور اس سال اس بجٹ کو بڑھا کر 31 کروڑ سے 45 کروڑ جمہو قسمیر پرزاسن نے کیا آپ کی آجیوی کا میں ایک اور سرو جھڑے آپ کی آمدنی میں اجافہ ہو اس کی لیے جمہو قسمیر میں ہم سو ہنڈر بن دھن کے اندروں کی ستھاپنا کر رہے ہیں تاکہ بنوں سے چنکت جو قیمتی اتباد آپ لوگ لاتے ہیں اس کی صحیح قیمت آپ کو مل سکے ٹرائبل سمدائی میں مجداؤں کی سامازک تثارتھک دونوں سوروپوں میں مہتپون بھومی کا رہی ہے ٹرائبل سمدائی کی سبھی ماتاؤں بہنوں کو آرثی کروپ سے سوطن اور سسکت بنانے کے لیے جمہو قسمیر میں پندرہ سو پیفٹین ہنڈر ون ادھن سیلف ہلپ گروپ بنانے کا کام پرارم کیا گیا ہے ایل جی کے مشیر عزیو رائے بٹنگر نے چندنواری نونمن بیس کیمپ کا دورہ کیا اور انتظامیہ کی جانب سے کی گئی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر بیس کیمپ میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت بھی کیچ اس میں سیکیورٹی لاجنگ، ہیلٹ کیئر مواصلاتی نیٹورک، صفائی پانی کی فراہمی، فائر سیفٹی اور دیگر تمام بنیادی چیزوں کا جائزہ لیا چندنواری بیس کیمپ ڈیریکٹر پولیس سہت اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے عدداروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مشیر بٹنگر نے اس بات پر زور دیا کہ یاتریوں کے بہتر سہولت کے لیے مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان تعلیت ضروری ہے انہوں نے یاترہ کے انتظام میں شامل تمام سٹیک ہولڈرز سے کہا کہ وہ اس بات کو یقین برائیں کہ تمام سہولات مکمل طور پر فال اور اچھی طرح سے برقرار ہے جمہ کشمیر کے معتل آئی پی ایس آفیسر بسندرت نے استفادہ دیتے ہوئے اشارہ دیا کہ وہ سیاست میں شامل ہو سکتے ہیں آئی پی ایس آفیسر بسندرت نے اپنے آفیشل ٹویٹر ہینڈل پر اپنی ملازمت سے استفادہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے اشارہ دیا کہ وہ کشمیر سیلیکشن لڑنے کے لیے سیاست میں شامل ہو رہے ہیں جمہ کشمیر کے چیف سیکیٹری اور انکمار مہتہ ڈریکٹر جنرل آف پولیس دل باکسنگ اور کمانڈٹ جنرل ہوم گارڈ اید کے لہیا کے بیج گئے استفادہ نامے کی کافی شیئر کرتے ہوئے بسندرت نے کہا کہ میں انڈین پولیس سرویس سے استفادہ دینا چاہتا ہوں تاکہ انتخابی سیاست میں حصہ لینے کے قابل ہو سکوں استفادہ کی کافی شیئر کرنے سے تقریباً سات گھنٹے پہلے کی ایک پوسٹ میں بسندرت نے لکھا تھا کہ اگر میں کبھی سیاسی پارٹی میں شامل ہوتا ہوں تو وہ بی جے پی ہوگی اگر میں کبھی الیکشن لڑوں گا تو وہ کشمیر سے ہوگا اگر کبھی سیاست میں آیا تو چھے مارچ دوہزار چوبیس سے پہلے ہوگا وادی کشمیر کو خطے فیر پنزال سے جوڑنے والی موغل شہرہ کو ٹریفک کی آمدرف کے لئے بند کر دیا گیا ہے ڈوگریا کے قریب چٹانے کھسکنی کی وجہ سے شہرہ کو ٹریفک کی آمدرف کے لئے موطل کیا گیا ہے جو زوران شہرہ پر سینگڑوں کی تعداد میں مال بردار اور مسافر گانیاں درماندہ ہو گئی جبکہ ہزاروں کی تعداد میں مسافر بھی درماندہ ہو گئے درماندہ مسافروں کا کہنا ہے کہ شہرہ کے بند ہونے سے انہیں مشکلات پیش آ رہے ہیں اور اب حکام کا کہنا ہے کہ کل صبح ہی شہرہ کو ٹریفک کے لئے کھول دیا جائے گا دادیں کہ جوری پنچ کو کشمیر کے ساتھ جوڑنے والی موگر روڈ کو ایک بات پھر بند کرنا پڑا آج پھر موگر روڈ پر سلائڈنگ ہوئی ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ یہاں پر رکے ہوئے ہیں جو کشمیر جانا چاہتے تھے اور پیرگلی بھی بہت سے لوگ ہیں جو آج صبح سے ہی پیرگلی کی طرف گئے تھے وہاں پر بھی فسے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہیں ہم ان سے جانا چاہیں گے آپ کا نام سر سر مہرنام آشکالی ہے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کافی لوگ ہیں لگ بگ سو بندے جمع ہو گئے تو جو سب کشمیر جانا چاہتے ہیں سلائڈنگ تو روز ہوتی رہتی ہے موگر روڈ پر یہ کون سی نئی بات ہے ابھی یہاں پر اتنا کھانے کا کہاں سے آئے گا لوگ کیا کھائیں گے بھوکے یہاں پر سڑک پر سوئیں گے رات کو سر ایسے کرو کہ آگے ہماری بات پچاؤ ڈی سی صاحب سے بولو کہ یہ روڈ کھلنا چاہیے یہاں پر کون سی بڑی بات ہے موگر روڈ پر روڈ سلائڈ ہی ہوتی رہتی ہے آج ہو گئی تو کیا بڑی بات ہے ان کو بولیے کہ روڈ کھلے کتنی دیر سے آپ یہاں پر رکے ہوئے ہیں یہاں پر ایک گھنٹہ ہو رہا ہے ایک گھنٹے سے یہاں پر رکے ہوئے ہیں تو آپ کہا جا رہا ہے آپ سے کب تک موگر روڈ کو کہا جا رہا ہے کہ صبح کھولیں گے موڑ ابھی باندھ ہیں تو ابھی ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں کسی گھاڑی کو بھی ابھی آپ واپس سہلے جاؤ کچھ اور لوگ ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے آپ کہاں سے حضر سر ہم تو ڈشک ریسی کے رہنے والے ہیں کہاں نکل رہے ہیں ہم تو سر عمرنات کے لیے نکل رہے ہیں لیکن کل بھی گھاڑی ہیں انہوں نے باندھ کر دی تو کوئی سلیڈنگ نہیں تھی کل آج تو پڑی ہے ہم پندرہ پندرہ سواری ہیں تو ہم کیسے ادھر کوئی ہوتل نہیں ہے ہمارا کوئی ریجمنٹ نہیں ہے ہم کیسے اس کو سیلل کریں گے سر ہم ان کو بول رہے ہیں کہ آگے چندی مہر تک چھوڑ دو سیٹی میں وہاں تک چھوڑ دو کھانا پینے کا ریجمنٹ کریں گے یہاں سے ہم باپس صبح سات بجے کے نکلی ہوئے سار ہم گھر سے ابھی کہاں باپس جائیں گے تو آپ کو کیا کہا گیا ہے کب تک ہمیں بور رہے ہیں کہ صبح تک بند رہے گا روڑ کل چھوڑیں گے چھ بجے تک تو تصویروں میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ پرشاستان کی طرف سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ صبح آپ کو یہاں سے جانے کی جو ہے آپ آگے نہیں جا سکتے اکاش ملک کے ساتھ سنی شرما گلستان نیوز ناظرین خبرنامہ جاری رہے گئے ہم پر چھوٹا سا تجارتی وقت